ہلو دوستوں ایک بار پھر سے آپ سب کا فائنائنس کول میں سواگت ہے راکیش جنجنوالا جی نے 1986 میں ٹاٹا ٹی کے 5000 شیئرز پر شیئر کی ویلیو 43 روپے پر خریدی تھی تو ان کے اتنے بڑے انویسمنٹ کے 3 مہینے بعد ہی ٹاٹا ٹی کے ایک شیئر کا پرائس 143 روپے پر پہنچ جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راکیش جی نے اپنے سارے ٹاٹا ٹی کے شیئرز کو بیش دیا اور اپنی انویسمنٹ سے 3 گناہ زیادہ پروفٹ کو بک کر لیا پھر کچھ سمیے کے بعد انہوں نے سیسا گوہ کے شیئرز خریدے جب اس کے ایک شیئر کی پرائس 28 روپے تھی اور جلد ہی کچھ دنوں کے بعد ہی سیسا گوہ کے شیئر پرائس 65 روپے پر ٹریڈ ہونے لگے اور اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے جنجنوالا جی نے کافی اچھا خاصا پروفٹ بنایا انفیکٹ انیس سو چاسی سے انیس سو نواسی کے بیچ جنجنوالا جی نے سٹاک ٹریڈنگ سے خود کے لیے اچھی خاصی ویلت چنریٹ کر لی انیس سو بیانوے میں ہرشد مہتہ سکیم کے بینکاب ہونے کے کارن سٹاک مارکٹ بری طرح سے گر چکا تھا کافی لوگوں کا نقصان ہو رہا تھا کتنے ہی لوگ کنگال ہو چکے تھے اور کتنے ہی لوگوں نے سوئیسائیڈ تک کر لیا تھا پر اسی مشکل کی گھڑی میں رادہ کرشنن دمانی جی نے شارٹ سیلنگ کر کے ہیوچ پروفٹ بنایا تھا شارٹ سیلنگ کا مطلب ہے کہ پہلے سٹاک کو بیچنا پھر خریدنا اور دوہزار ایک کی کتن پاریک سکیم میں بھی دمانی جی جنجنوالا جی اور کئی لوگوں نے شارٹ سیلنگ کے تھرو ٹریڈ کر کے ہیوچ پروفٹ کمائے تھے اب اتنا کچھ جاننے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے سٹاک مارکٹ میں اپنی جرنی ایز ایٹریڈر شروع کی تھی جبکہ انہیں لانگ ٹرم انویسٹر کے روپ میں جانا چاہتا ہے انفیکٹ ایسے کئی سارے سکسیسفل انویسٹر ہیں جنہوں نے ٹریڈنگ سے ہی اپنے انویسٹنگ کی جرنی شروع کی پر سوال یہ ہے کہ ٹریڈرز آگے چل کر لانگ ٹرم انویسٹر کیوں بن جاتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹنگ اور ٹریڈنگ میں کیا انتر ہے اور کیوں انویسٹنگ ٹریڈنگ کے مقابلے میں ویلتھ جنریٹ کرنے کا صحیح طریقہ ہے ان تینوں کویسٹنز کے جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو اس بات پر اکثر ڈیبیٹ ہوتے ہیں کہ ٹریڈنگ صحیح ہے یا پھر انویسٹنگ جہاں ٹریڈنگ سے آپ ایک دن میں ہی پانچ سے دس ہزار روپے کما سکتے ہیں وہیں انویسٹنگ سے پیسے کمانے کے لیے آپ کو بہت ہی لمبے سمیں تک ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹریڈنگ کر کے آپ ترن پروفیٹ بک کر سکتے ہیں جبکہ انویسٹنگ میں شورٹ ٹرم میں آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے فار ایکزیمپل مان لیجئے کہ ایکس وائزیڈ لیمٹیڈ کمپنی کا سٹاک سو روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے تو آپ ترن اسی پرائز پر اس سٹاک کو خرید لیتے ہیں تو اس سٹاک کا پرائز جب ایک سو پانچ روپے پر چلے جائے گا تو از ایک ٹریڈنگ ماننسیٹ آپ اسی پرائز پر سٹاک کو سیل کر کے پروفیٹ بک کر لیں گے پر از ایک انویسٹنگ ماننسیٹ آپ یہ سوچیں گے کہ ابھی تھوڑا پیشنس رکھتے ہیں اور پرائز کو اور بھی بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پر کچھ ہی دن میں سٹاک کا پرائز ایک سو پانچ روپے سے بڑھنے کی بجائے پچانوے روپے پر آ جاتا ہے یعنی کہ اب آپ کو لاؤس ہونے لگتا ہے تو اس ایکزیمپل سے ہمیں تو یہی دیکھ رہا ہے کہ ٹریڈنگ انویسٹنگ سے بہتر ہے کیونکہ ٹریڈنگ میں جلتی پروفیٹ مل رہا ہے تو دوستوں کیا یہ بات پوری طرح سے سچ ہے تو آئیے اس چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ہم ٹریڈنگ اور انویسٹنگ کے کوڈ ڈفرنسز کو انیلائز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ان ویڈیوز پر ڈسکس کیا ہے جسے آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو ٹریڈنگ کو لے کر ہمارا گول شورٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا پروفیٹ کا ٹارگٹ اچیو ہوا تو ہمیں اپنے سٹاک کو سیل کر دینا ہے اور پروفیٹ بک کر لینا ہے اور ٹریڈنگ کے وقت ہم یہ نہیں دیکھنے جاتے ہیں کہ ہم جس کمپنی کے سٹاک میں ٹریٹ کر رہے ہیں اس کے فنڈامینٹلز کیسے ہیں اور کمپنی نے پچھلے پانچ دیس سالوں میں کتنے ریٹرنز دیے ہیں ہم تو بس کمپنی کے چارٹ پیٹرنز کو انیلائز کر کے اور اس کمپنی سے ریلیٹڈ ڈیوز کے بیسز پر یہ پریڈک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شورٹ ٹرم میں اس سٹاک کے پرائز کہاں تک جائیں گے اور اگر ہمارا انیلائزز صحیح بیٹھتا ہے تو ہم اپنے سیلیکٹ کیے گئے سٹاک پر انٹری لے لیتے ہیں اور جیسے ہی ہمیں پروفٹ ہوتا ہے تو ہم اپنے سٹاک کو سیل کر کے پروفٹ بک کر لیتے ہیں لیکن انویسٹنگ کو لے کر ہمارا گول لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ پانچ سال دس سال یا پھر اس سے بھی زیادہ اور جیسا کہ ہم نے اس اگزیمپل میں دیکھا تھا کہ ایز اینویسٹنگ مائنڈسٹ اس سٹاک کا پرائس سو روپے سے لانگ ٹرم میں جتنا اوپر جائے گا ہمیں اتنا ہی پروفٹ ہوگا پر کچھ دن میں اس سٹاک کا پرائس پچانوے پر آ جاتا ہے جس سے کہ ہمیں لاؤس ہونے لگتا ہے اور آپ پینک میں آ جاتے ہیں اس لئے یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جس پرائس پر انٹری کیا ہے تو اس کے بعد پرائس اوپر کی طرف ہی جائے گا آج اس سٹاک کا پرائس پچانوے چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کا پرائس نوے پر آ جائے یا پچاس روپے تک بھی چل جائے پر اگر آپ نے یہ دیکھ کر انویسٹ کیا ہے کہ کمپنی فنڈمنٹلی اور فائننشلی سٹرونگ ہے اور ہر سال یہ اپنے شیئر ہولڈرز کی انویسمنٹ کو آن ایوریج پندرہ پرسنٹ کی سی اے جی آر سے گروہ کر رہی ہے اور آنے والے بیس سے تیس سالوں تک یہ کمپنی آرام سے مارکٹ میں ٹکی رہے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں اس کے سٹاک کتنے پرائس پر ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر اس کمپنی کے بزنس اور پرافٹ گروہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی اس کا سٹاک پرائس اس گروہ کو فالو کرے گا جسے کہ اوورال یہ آپ کی انویسمنٹ کی ویلیو کو بڑھائے گی اور آپ کے لیے ویلت بھی جنریٹ کرے گی تو آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایز ای ٹریڈر مارکٹ میں انٹری کرتے ہیں وہ بعد میں لانگ ٹرم انویسٹر کیوں بن جاتے ہیں تو اس کے دو سب سے بڑے کارن ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کرنے والا ہوں پہلا کارن ہے ویلت کریشن ہم اس بات سے بلکل بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا سکل پروفیشنل ٹریڈر کیوں نہ ہو وہ اس بات کی ہنڈر پرسنٹ گیرنٹی کے ساتھ پریڈکشن نہیں دے سکتا ہے کہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میں مارکٹ کیسا بیہیو کرے گا کیونکہ فیوجر کو پریڈک کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی اسے ہر کوئی کر سکتا ہے اس لئے جب ایک پروفیشنل ٹریڈر سٹاک مارکٹ میں ٹریڈ کرتا ہے تو اس کے سکل کی وجہ سے اس بات کی کیول ساٹھ سے ستر پرسنٹ چانسز ہی ہوتے ہیں کہ اسے پروفیٹ ہوگا انیتہ تیس سے چالیس پرسنٹ چانسز بھی رہتے ہیں کہ اسے لاؤس ہو جائے اور کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ کیول دس پرسنٹ ٹریڈرز ہی مارکٹ سے پیسہ بنا پاتے ہیں جبکہ نووے پرسنٹ ٹریڈرز کو لاؤس ہی ہوتا ہے اور تو اور جب آپ انٹرا ڈیٹ ٹریڈنگ کرتے ہو تو آپ کو ایک ہی دن میں صبح کے سوہ نو بجے سے لے کر دوبہر کے سوہ تین بجے کے بیچ مادر چھے گھنٹوں میں ہی کوئیک ڈیسیشن لینا ہوتا ہے کہ آپ کو کس میں ٹریڈ کرنا ہے اور کب ایکزٹ لینا ہے اس لیے آپ کو چھے گھنٹوں تک سکرین کے سامنے ایسے بیٹھے رہنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کوئی جاپ کر رہے ہو اب اس کے علاوہ آپ فیوچرز اور آپشنز میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہو جو کہ بہت ہی زیادہ رسکی ہوتا ہے آپ جو سنتے ہو نا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اس نے مجھے پورا کنگال کر دیا تو یہ سب یہی فیوچرز اور آپشنز میں غلط طریقے سے ٹریڈ کرنے کے کارن ہوتا ہے اور تو اور جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو ہر ٹرانزیکشنز پر بروکرے چارجز بھی دینے ہوتے ہیں پھر چاہے آپ کا پروفٹ ہو یا لاز تو اتنا کچھ جاننے کے بعد ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ٹریڈنگ انویسٹنگ سے کافی زیادہ رسکی ہوتا ہے اور یہاں بروکرے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ٹریڈنگ سے ضرور پیسہ کما سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو سکل بننا ہی پڑے گا اور آپ کو سیکھنے میں ٹائم دینا ہوگا تو جیسے جیسے ٹریڈرز کی ایج بڑھتی جاتی ہے اسی حساب سے ان کی رسک ٹیکنگ کیپیسٹی بھی کم ہونے لگتی ہے اسی لیے وہ ٹریڈنگ سے انویسٹنگ میں شفٹ ہو جاتے ہیں اور ہو بھی کیوں نہ کیونکہ انویسٹنگ سے لانگ ٹرم میں کمپاؤنڈنگ کی وجہ سے ہیوج ویلڈ جنریٹ ہوتی ہے جبکہ ٹریڈنگ میں کمپاؤنڈنگ کام نہیں آتی ہے آپ نے بس ایک بار اپنا ون ٹائم ایفرٹ دے کر کسی اچھے فنڈامنٹلی اور فائننشلی سٹرانگ کمپنی کو دھونڈنا اور یہ بھی انیلائز کیا کہ تیس سے چالیس سالوں میں آپ کی سیلیکٹ کی ہوئی کمپنی آرام سے مارکٹ میں اپنا دب دبا بنانے میں کامیاب رہی گی تو آپ کو اس کمپنی میں ایک اچھے خاصے اماؤنڈ کو انویسٹ کر دینا ہے اور بینہ کسی ٹینشن کے آرام سے اسے فوریور کے لیے ہولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو ریگولر اس کمپنی سے ڈیویڈنڈ بھی ملتا رہے گا اور لانگ ٹرم میں آپ کی انویسٹمنٹ کی ویلیو بھی بڑے گی یعنی کہ آپ کے لیے ویلت بھی جنریٹ ہوگا اگر آپ دنیا کے سفل انویسٹرز جیسے کہ وارن بفٹ چارلی مونگیر، پیٹر لنچ اور راکیش جنجنوالا کی بات کریں تو جب آپ ان سب کے نیٹ ورث کو انیلائز کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ان کے پاس اتنی ویلت اس لیے جمع ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کسی پرٹیکولر کمپنی میں انویسٹ تب کیا تھا جب وہ ایک سمال کیپ کمپنی تھی اور کافی سمیے کے بعد جب یہ کمپنیز لارچ کیپ بنی تو ابھی تک انہوں نے اپنے سٹاکس کو سیل نہیں کیا ہے بلکہ ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں ہر سال ان کی انویسٹ کی ہوئی کمپنی سے ڈیویڈن کے تھروں ملینز اور ملینز آف ڈالرز ملتے رہتے ہیں انفیکٹ وارن بفٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی کے سٹاکس کو دس سال کے لیے ہولڈ نہیں کر سکتے ہو تو اسے دس منٹ کے لیے بھی ہولڈ مت کرو اور وہیں وارن بفٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ اچھے سے انیلائیسز کر کے کسی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہو تو اسے فوریور کے لیے ہولڈ کرو اب جو دوسرا سب سے بڑا کارن ہے جس کی وجہ سے ٹریڈرز لانگ ٹرم میں انویسٹرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہے کاغنیٹیو سکلز اور ڈیسیشن میکنگ سکلز میں گراوٹ آنا اس بات سے تو آپ پوری طرح سے اویر ہو چکے ہیں کہ جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہو تو آپ کو بہت ہی alert اور focus رہنا پڑتا ہے اور اپنی capability کا اچھی طرح سے استعمال کر کے سمارٹ طریقے سے quick decision لینا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس بات کی surety نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو profit ہی ہوگا خر جب آپ young ہوتے ہو تو آپ کی risk taking capacity زیادہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کو اپنی ٹریڈ میں loss بھی ہو جاتا ہے تو آپ اسے سہن کر سکتے ہو لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ کا اپنا پریبار ہوتا ہے اور آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور تو اور age پڑھنے کے کارن آپ کی brain کی decision لینے کی capability کم ہو جاتی ہے آپ زیادہ alert اور focus نہیں رہ پاتے ہیں اور آپ کی cognitive skills میں گراوٹ آ جاتی ہے اس لیے ٹریڈنگ میں آپ کے loss ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اور risk بھی بڑھ جاتا ہے اور بڑی عمر میں آپ بڑے loss کو سہن بھی نہیں کر پاؤگے تو اس کارن سے بھی traders بعد میں long term investors بننا زیادہ prefer کرتے ہیں تو I hope کہ اب آپ کو یہ clear ہو ہی گیا کہ trader investors کیوں بن جاتے ہیں long term investing اور trading میں basic differences کیا ہیں اور کیوں investment wealth creation کے لیے زیادہ suitable ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے value ملی ہوگی اگر آپ کو بھی ابھی کچھ doubt ہیں تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو اسے like کریں اور اپنے friends اور relatives کے ساتھ بھی share کریں اور ہمیں اپنا support دکھانے کے لیے finance school کو subscribe کر کے bell icon بھی دبا دیں ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اگلی ویڈیو میں اور یہاں تک رکھنے کے لیے آپ کا سچے مند سے بہت بہت دھنیواد ملتے لیے تک ریکی بھی بہت دکھانے کے لیے آپ کا سکتے ہیں میں آپ کا سکتے ہیں جا فbr رہے جا دھicted باب نہیں